بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے ہلو ایوری بڑی آج میں شیر بنانے جا رہی ہوں بہت لوگ اس کو شیر کورما بھی بولتے ہیں یہ دیکھئے اس کے لئے میں نے کیا لیا ہے ہاف پیکٹ میں نے سوئے لیا ہے یہ کٹی ہوئی الائچی لیا ہے ڈالچینی لیا ہے چینی لیا ہے اور دودھ لیا ہے ٹھیک ہے دودھ میں نے یہ دے لیٹر سے زیادہ لیا ہے یہ دیکھئے میں نے پین آن کر لیا ہے اور اس میں میں نے اوائل نہیں سوری میں نے یہ گھی ڈالا ہے دیسی گھی کی کوئی شیر میں گھی ہی ڈالتی ہے گھی میں نے 4, 2, 5, 6 ٹیبل سپون ڈالا ہے 6 ٹیبل سپون کے اور اس میں میں نے دالچینی اور یہ کٹی ہوئی الائچی الائچی کی میں نے چھلکے نکال دیا تھا اس کو میں نے پہلے بھون لینا ہے اس کے بعد مجھے سیوئیا ڈالنی ہے یہ دیکھئے سیوئیا ڈال کے مجھے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے ایک چولی کیا ہے نا جب شیر بناتے تو فریش ملک لے کے اس کو بوائل کر کے پھر اس کو ریڈوس کر کے پھر اس سے بنائی جاتی ہے جو تریڈیشنل طریقہ ہے وہ اور میں نے اس میں ڈبل کریم میرے پاس یہ ملک ہے جو بہت ٹھیک ہوتی ہے تو میں یہ ڈائریک ڈالوں گی یہ ملک اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں پہ ہر طرح کی ملک آپ کو مل جاتی ہے ڈبل کریم فول فیٹ تو اس لیے میں نے اس کو ڈائریک ہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے سیوئیہ سب بھون گئی ہے یہ اس سیچویشن پہ اس سٹیج پہ مجھے دود ایڈ کرنا ہے دھرے دھرے ایڈ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میری ساسوما کی ریسپی ہے میں نے ان سے سیکھا ہے مجھے شیر اچھے سے بنانا نہیں آتا تھا ہمارے سسرال میں میری ساسوما جیسے بناتی ہے اس میں گاڑھا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ڈالتی ہے جسے بعض لوگ ڈالتے ہیں بہت لوگ اس میں چاول کی آٹا ڈال دیتے ہیں یا تو کنڈنس ملک اٹ کرتے ہیں اس کو گاڑھا بنانے کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں جائے گا نیچرل ڈرائی فروٹ سے بنے گا یہ ٹھیک ہے اس کو دیکھیں بہت ایزی سیمپل اور بہت ہی مزے کا ریسپی بنتی ہے یہ یہ دیکھیں یہ میں نے کیا کیا ڈرائی فروٹ لیا ہے یہ کیشوناٹ لیا ہے یہ چھوارا ہے یہ ڈرائی ڈرائی ڈیٹس ہوتی ہے اس کو میں نے بھیگو کے رکھ دیا تھا پھول گیا اور یہ دیکھیں میں نے پیسی ہوئی پیس کے رکھا تھا میں نے آخروڑ اور چیرونجی کہتے ہیں جس کو وہ میں نے پیس لیا تھا یہ دیکھیں میرے اُبال آ گیا ہے دودھ پہ تو ابھی میں اس میں کیا کروں گی چینی ایٹ کروں گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے اُبال آ گیا تھا اس میں پورے دیڑھ دیڑھ لیٹر دودھ میں دیڑھ لیٹر سے زیادہ تھا اس میں دو لیٹر سے کم ہے تو اس میں میں دیکھیں ایک کپ فل بھر کے میں چینی ایٹ کروں گی یہ دیکھیں چینی ایٹ کر لیا میں نے پورے طرح سے پھر اس کو تھوڑی دیر پکاؤں گی اس کو کنسٹنٹلی چلاتے رہنا ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے یہ نیچے آپ کا جم سکتی ہے اسی لئے اس کو چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اُبال آ گیا ہے میرا بہت اچھے سے ابھی اس سٹیج پہ میں یہ پیسی ہوئی اخ روڈ اور چیرونجی چیرونجی بہت کامن ہوتی ہے نورٹ انڈیا میں یہ ڈالی جاتی ہے اس پہ شیر میں ڈالی جاتی ہے ٹھیک ہے اور میں نے یہ کاٹ کے رکھ لیا تھا اس کو پیسا نہیں تھا میں نے چھوارے کو ابھی میں چھوارے بھی ایٹ کروں گی یہ دیکھیں ڈال دیا میں نے چھوارے بھی سارے پیسس اور یہ پیسی ہوئی کیشوناٹ اور بادام سارے ڈرائی فروٹس ایک ساڈ ڈال کے بہت اچھے سے اس کو ایک بار اُبالوں گی اور ایسے چلاتے رہوں گی کانسٹینٹلی سلولی سلولی چلاتے رہوں گی یہ دیکھیں میرے شیر پاچ میٹے پہ بن کے تیار بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ابھی ڈن ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے بلکل اس کی کنسسٹنسی یہ دیکھیں میں نے کوئی بھی اس میں گاڑھا کرنے کے لئے اس میں چاول کی آٹا کنڈنس مل کچھ بھی ایڈ نہیں کیا میری ساسوما ہیسی ہی بناتی ہے اور ایکین جانے اس کی ٹیسٹ جو ہے بہت ہی نیچرل آتا ہے نیچرل فلیور کا یہ دیکھیں this is the final look میں نے پسٹچو اوپر سے لگایا تھا اس کو گارنیشنگ کے لئے دیکھیں کتنی زبردس لک آئی ہے اس کی آپ لوگ اس کو ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر بہت اگر آپ لوگ اچھا لگا اس کو تو پلیز مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجئے گا اور پلیز سسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے میں بیدا لیتی ہوں ایک اور نئی اور یونک ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی دوستو بائی ایوری بیڈی ٹیک کیا